برواد کر لیتے ہیں بار اور بارش کی دیکھیں ساون اور بادوں کا مہینہ یوں تو ہر سالی دیش کے لیے بڑی مصیبت لے کر کے آتا ہے پر اس بار اندر کے پرلے بار سے پہاڑ سے لے کر کے میدان تک ہر جگہ کھل بلی مچ گئی ہے قریب آدے ہندوستان کو بار نے پہلے ہی برباد کر رکھا ہے اس پر آسمان سے برستی آفت نے رہی سہی قصر کو بھی پورا کر دیا شروعات کرتے ہیں ڈلی انسی آر سے جہاں پر چند گھنٹوں کی بارش نے کئی علاقوں کو سمندر میں تبدیل کر دیا دیکھئے جو حال ڈلی کا ہے کموبیش وہی صورت نویڈا کی بھی ہے یہ ڈلی نویڈا بورڈر کے پاس میور ویہار علاقے کی تصویریں ہیں جہاں بارش کے پانی نے ٹرافک بندوبست کو پانی پانی کر دیا ہے بارش کا انتظار ڈلی اور انسی آر کے لوگ کرتے ہیں لیکن بارش سمسیا اور پریشانی بھی لے کر آتی ہے یہاں آئے نویڈا کا علاقہ ہے نویڈا سے جب آپ ڈلی میں انٹر کرتے ہیں تو یہاں پر ابھی صبح نو بجے کا وقت ہے لگ بگ اور پورا جام لگ چکا ہے پورا ہی طرح سے یہاں پر جل بھرا ہو چکا ہے پانی بھرا ہوا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے آپ جو ڈلی میں رہتا ہے انسی آر میں رہتا ہے انہیں لوگوں کو پتا ہے جب وہ کمیوٹ کرتے ہیں جب ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں کہ تیج بارش میں کہاں کہاں پانی بھر جاتا ہے منٹو روڈ ان میں سے ایک جگہ ہے یا پھر کڑکر ڈوما کا جو انڈر پاس سے وہ ایک جگہ ہے نویڈا کے بعد گازی آباد کی حالت بھی رکھ لیجئے جہاں چند گھنٹوں کی مسلادھار بارش نے پورے علاقے کی صورت بگال کر رکھی گازی آباد کے لونی میں سڑکوں اور محلوں سے لے کر جفتروں اور پولیس تھانوں تک پانی بھر گیا نگر دیگم پر آروپ ہے کہ ہر سال لاکھوں کا فنڈ ملنے کے باوجود یہاں کا ڈرینیج سسٹم ڈیریل پڑا شکایت لونی کے بدائک نن کشور گرجر سے بھی کم نہیں پر بدائک مہودے کے پاس اپنی ڈلیلیں گازی آباد کے بعد اب فرید آباد کی تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر یہاں قریب 20 گھنٹوں تک بادل برستے رہے نتیجہ آپ کے سامنے شہر کے قریب قریب سبھی ریلوے انڈر بریج پانی میں ڈوب گئے درجنوں کولینیاں تلاب میں تبدیل ہو گئی نیشنل ہائیوے پر بھی ہاہاکار مچ گیا پورا شہر پانی سے لبالب بھر گیا تو دلی انسیار کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھا دیا بڑی خبار جو ایمارچل پردیش سے مل رہی ہے وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں ایمارچل پردیش کے مانڈی میں لینڈس لائٹ کی وجہ سے دو لوگوں کی موت ہوئی ہے بڑی خبار ایمارچل پردیش سے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مانڈی میں لینڈس لائٹ ہوا اور اسی وجہ سے دو لوگوں کی ہوئی موت اس کے علاوہ تین لوگ گھائل بھی بتایا جا رہے ہیں ابھی ملبے کو ہٹانے کا کام لگا تا جاری ہے اور آپ تصویریں دیکھئے لینڈس لائٹ کی چپیٹ میں کئی واہن جو وہاں سے گزر رہے تھے کھڑے تھے وہ بھی آ گئے یہ آپ دیکھئے تصویریں لینڈس لائٹ کے چلتے بھاری پریشانی راستہ بند ہو چکا ہے دو لوگوں کی موت ہوئی ہے تین لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں اور تصویریں آپ دیکھئے ڈرہ دینے والی اور سہما دینے والی یہ تصویریں ہیں لینڈس لائٹ ہوئی اور اس کی وجہ سے دو لوگوں کی جان تو گئی لیکن نہ گاڑیوں کا کتنا برا حال ہو گیا ہے آپ گہر مچا رکھا ہے تصویریں فیلال ہیمارچل کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور پہاڑی علاقوں میں ویسے بھی بارش کے وقت لینڈس لائٹ بڑی ہی عام سی ایک چیز ہوتی ہے اترا کھنڈ سے بھی ایسے خبریں پہلے آئی تھی اور آپ ہیمارچل کے منڈی کی یہ تصویر اور اسے کے ساتھ روک ریک بریک کے لیے لوٹیں گے ترند آپ دیکھتے رہیے زی ہندوستان وکاس کی اندھا دھند ہور میں ہم نے قدرت کی ایسی اندیکھی کر دی کہ ذرا سی بارش میں ہی ہمارے شہروں کا شاندہ چہرہ بہت ڈر آبنا ہو جاتا ہے میدانی علاقوں سے لے کر کے پہاڑوں تک ہاتھ جگہ موسلادھار بارش اور بار نے فیلال کو رام مچایا ہوا ہے پہاڑی علاقوں میں سب سے زیادہ مصیبت بادل فٹنے سے آئی ہے یہ اترا کھن کے چمولی کی تصویریں ہیں جہاں بھاری بارش سے ان نالوں میں افان آ گیا دیوال کے فلدیاں گاؤں کا انالہ اپنے ساتھ پولیاں بھی بہا لے گیا کئی گھروں میں پانی گھوس گیا انسان تو انسان بے زوانوں کی جان پر بھی آفت آ گئے چمولی کی کئی علاقوں میں بارش کی وجہ سے پہاڑ درکنے لگے پہاڑوں کے پتھا ٹوٹ ٹوٹ کر سڑکوں پر گر رہے جس سے بدرینات نیشنل ہائیوے بھی ٹھپ ہو گیا ہائیوے سے بولگر اور ملوہ ہٹانے کی ضرورت ہے پر لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے یہ بھی ممکن نہیں ہے نتیجہ یہ کہ لوگوں کو پیدل ہی جانا پڑ رہا ہے لامبگر اور بھنیر پالی کا بھی یہی حال ہے پاگل نالے میں بارش کا تھوڑا سا پانی پلے ڈھانے کے لیے کافی ہے دراصل چمولی میں لگاتار بارش ہونے سے کئی ندیوں کا جلسطر تیجی سے بڑھا ہے الکنندہ پندر اور ننداکنی ندی بھی خطرے کے نشان کے قریب بہ رہی ہیں حالات سے نپٹنے کے لیے NDRF اور SDRF کی ٹیمیں تینات لیکن قدرت کا قروض آپے سے باہر یہ یہاں پہ کل رات میں اور آج ارلی ماننگ میں کافی ہیوی اینز یہاں پہ ہوئے اور اس سے کافی جو سڑکین وہ بند ہو گئی تھی ہمارے NDRF SDRF جیسے ہی صبح ہوتے ہی پیڑ بگینا گرے تھے تو ان کو تجکال ہٹانے کی کاربائی کر لی گئی اور سب جگہ پہ ہمارے کنٹرول ہوں بھی 24 گھنٹے ورکنگ ہیں اور انفیٹ یہ تصویریں پیتھوڑا گڑ کے دھار چولا کی ہیں جہاں تیج بارش سے لینڈسٹ لائیڈ کا خطرہ اور بڑھ گیا ہے چڑکے بند ہو گئی ہیں اور لوگوں کی آوازہ ہی ٹھپ ہو گئی ہے یہ کنسکم 12 شکدہ پریباد پر بھاویت ہوئے ہیں اور ان کو جو آئی شیفٹ کیا گیا ہے اور دبیت ایک رہے ہیں کہ اس میں کتنا کا سرچت بس سکتا ہے اور بچنے کا اپائی کیا ہے کماؤں گڑوال میں بارش اور گوس خلن سے کئی علاقوں میں خاصا نقصان ہوا ہے بدری ناش شتر کے درجن بھر سے بھی زیادہ گاؤں میں بچنی ٹھپ ہے جبکہ قریب 65 مارگوں پر آوازہی بند ہے اس کے علاوہ مسوری دہرادون روڈ پر کولو خیت کے پاس لینڈسٹ لائیڈ سے سڑک مار بند ہو گیا ہے بیرو ریپورٹ سی میڈیا